آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا تعلق ہے پاکستانی کے ایٹمی دھماکے در حقیقت بشمولے ہندوستان اور پیشتر ممالک یہ سمجھے بیٹے تھے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا پروپوگانڈا زیادہ ہے اور دراصل پاکستان میں اتنی حمد اور قابلیت نہیں کہ کبھی ایٹمی دھماکے کر سکیں لیکن پاکستان نے خود بھارت سے زیادہ زوردار دھماکے کر کے بھارت کے مظہوم عظیم کو خواہ میں ملا دیا جنابی چیرے پاکستان کی دھماکوں سے نہ صرف پاکستانی عوام کو حوصلہ اور عزت ملی بلکہ دوسرے مسلمان ممالک عوام نے بھی کافی مسررت اور اتمنان کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے مسلمان ممالک کو ایک قسم کا اتمنان اور سکون دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی مسلمان ممالک پر کوئی ایٹمی جاریت ہو تو وہ پاکستان کی طرف ایٹمی امداد کے لیے دیکھ سکتا ہے انسان ظلم و ستم یا دہشت گردی سے نہیں بلکہ پیار اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے مدہ تریسہ مدہ تریسہ لیڈیانہ ایدھی اور نصر فتیلی خان جیسی عظیم شخصیات نے دکھ انسانیت کی خدمت کر کے پوری دنیا میں ایک دھماکہ برپا کیا تاریخ شاہد ہے کہ ظالم کو ظلم سے نہ روکا جائے اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو جارے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ظلم کی انتہار سکتا ہے اس لیے بھی بہت ضروری تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکہ کرے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں بھارت کے جارہانہ عظائم کو دھچکہ لگا ایٹمی دھماکہ کرنے کے فوراں بعد پوری ہندوستانی قوم اپنے آپ کو پاکستانی قوم سے برتر سمجھنے لگی تھی ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے تھے میرا سوال آپ سب سے یہی ہے کیا ہمیں دھماکے کرنے چاہیے تھے یا کی نہیں آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنے چاہیے تھے کیونکہ پاکستان بھی ڈیویلپ نہیں ہے اور انڈیا بھی ابھی اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا ہے اور انڈیا بھی بہترین ہے اور انڈیا نے خود ہی کیوں بولا سکتے ہیں کہ پاکستان نے بھی کرنا ہی تھا پاکستان نے جو کیا اس کے خلاف میں نہیں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بول سکتے ہیں میں اپنے بوم کے خلاف ضرور بولوں ہاں ہمارے دیش نے جو کیا وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ یہ آپ کے دیش نے جو کیا وہ کیا صحیح کیا کی نہیں پتار سال کے بعد پاکستان کا بھی حال ہے بنیادی سو گھولتے نہیں ہیں پانی نہیں ہوتا کھانا نہیں ہوتا کس طرح وہ سوچ سکتے ہیں ایٹم بوم کے بارے میں جب ایسی چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں میں پاس نہیں ہیں لوگ قتل کرے ہیں لوگ اٹ کراچی ٹوینٹ پچیس ہزار لوگ ادھر مٹ چکے ہیں ابھی تر اینڈیا میں بھی گھوما ہوں کامرا لے کے اور پاکستان میں بھی ایک دو دن تو گھوما ہی ہوں اور میں نے عام لوگوں سے باتچیت کرنے کی بھی کوشش کی ہے میں نے یہ پایا کہ عام لوگ بلکل خوش ہو جاتے جب میں بتاتا ہوں کہ میں بھارت سے ہوں انہیں مجھے اتنی فرنشپ ملی ہے ایک دو دنوں میں کہ میں بتاتا نہیں سکتا اور یہ عام لوگوں سے یہ ایلیٹ سے نہیں کہیں ٹیلی فون والا ہو کہیں بس والا ہو یہ اوٹھوڈاکس لوگوں کے ساتھ بھی ہے اچھا جو آپ بول نہیں تھی جو آپ نے ڈیبیٹ میں کہا اور جو بات میں کہا اس نے اتنا فرق کیسے ہوئے جب آپ نے سوچا کہ میں ڈیبیٹ کروں گی تو اس کے بارے میں آپ نے کیسے دائی گیا کہ میں پرو رہو ہوں جس میں زیادہ پوائنٹس ملیں گے جس میں زیادہ جوش لگے گا اور جو جتوائے گا ہمیں مجورتی جس میں ہوگی بھائی آپ اسی ٹاپک کو لیں گے تو اس لیے تو سوچیں اس کے بارے میں گہرائی سے سوچیں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یہ بھی آپ کی طرح سوچتے ہیں جو جتوائے گا جس میں زیادہ جوش ہے اسی کو میں بول ہوں نہیں تو ہم غلط ہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پولیٹیشنز کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ غلط ہیں ان کو صحیح کرنا چاہیے اگر ویسے آپ ہمارے کسی بھی پولیٹیشن سے ملیں گے تو وہ کبھی وہ بات نہیں کریں گے جو وہ کرتے ہیں ٹی وی پہ کرتے ہیں اپنی طرف سے بہت بنتے ہیں کہ وہ بھارت کی خلاف جو بولتے ہیں اور بھارت میں بھی یہ ہوتا ہے لوگ بھرکاؤ بھاشا کیوں اپناتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو لگتا ہے کہ اس میں جوش ہے اس میں جلدی پپولارٹی ملے گی تو مافی چاہتے ہیں چندہ سورج لاکھوں تارے ہیں جب تیرے لیے سارے کس بار پہ ہوتی ہے پھر تکراریں کیچی ہیں لکیریں اس زمین پہ پڑھنا کھینچو دیکھو بیچ میں دو دلوں کے یہ دیواریں دنیا میں کہیں بھی درد سے کوئی بھی تربے تو ہم کو یہاں پہ احساس اس کے زخموں کا ہو کے امنا بھی دل بھر بھر آئے روئے آنکھیں دوری کیوں دلوں میں رہے فاصلے کیوں بڑھتے رہے پیاری ہے زندگی ہے پیارا جہاں رشتے بڑی مشکلوں سے بنتے ہیں یہاں پہ دیکھو ٹوٹنے کے لیے بس ایک ہی لمحہ عشق دوا ہے ہر ایک درد کی عشق ہے جو سارے جہاں کو آمن بھی دے چندہ سورج لاکھوں تارے ہیں جب تیرے لیے سارے کس بار پہ ہوتی ہیں پھر تکراریں کھینچی ہیں لکیریں اس زمین پہ پڑھنا کھینچو دیکھو بیش میں دو دلوں کے یہ دیواریں سورج سورج موسیقی